ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ضعیف حدیث پر عمل کیا یہ سوچ کر یہ فرمان نبی پاک ہے تو کیا وہ گنے گار ہوگا جبکہ ضعیف حدیث صرف راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ضعیف حسن صحیح حدیث کو الگ نہ نبی پاک کے فرمان نے کیا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ کسی تابعی سے ثابت ہے یہ بڑا ہی عجیب دعویٰ ہے اس میں کسی بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث پر عمل کیا یہ سوچ کر کی فرمان نبی ہے تو کیا گناہ ملے گا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر ہم نے نکلی نوٹ چلا دیے کسی کو دے دیے یہ سوچ کر کیا چلو اصلی نوٹ ہے یعنی اصلی سوچ لیا ہے ہمارے ہاتھ میں نکلی اصلی سوچ کے چلا لیا تو کیا یہ کرائم ہوگا کہ نیزائی سی باتیں پکڑے جائیں گے تو اچھی خاصی مرمت ہوگی تو ایسے حدیث کا بھی ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ نے نبی کے حوالے سے نبی کا جان کے بیان کر دیا تو اسی کا نام جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے کہ جان بجھ کے جو میرے حوالے سے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ میرے تعلق سے اگر کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے فَلْ يَقُلْ صِدِقًا تو وہ صرف جو ہے سچی بات ہی کہے گا یعنی سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ ہم نبی کے حوالے سے صرف سچ بات ہی کہہ سکتے ہیں سچ کے علاوہ علم گلم بات نہیں کہہ سکتے ہیں اب ان اسرائیل کے بارے میں اجازت بھی ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں اگر قرآن ندیس انٹیگراتی ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو بات نبی کے ثابت نہیں اسے آپ بیان کریں یہ ہرگز جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں کیا گیا نہ صحابہ کے دور میں نہ تابین کے دور میں ان ادوار میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ضعیف حدیثیں یعنی نبی کے نام سے جو چاہے بیان کر دیں بلکہ صحابہ تابین نے باقیدہ پوچھتاچ کیا تحقیق کیا صحابہ کے دور میں بھی تفتیش کی کوئی حدیث بیان کی جاتی تو تفتیش کی جاتی تحقیق کی جاتی کہ یہ ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں کہ کئی جگہ تو دنڈا کوڑا اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا کہ اگر یہ ثابت نہیں ہو تو پڑھائی ہوگی ایسے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کو پتا چلا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا تو ہم نے صندت مانگنا شروع کر دیا ثبوت مانگنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گیا دور تو چونکہ ایسے ویسے جو ہے جھوٹ بولنے کے رواج بڑھتے گیا تو ایسے سختی بھی ہوتی گئی فیس صندت و جرہ و تعدیل ساری چیزیں جو ہے آتی گئی تو یہ کہنا کہ نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کہ تابین کے دور میں صحیح ضعیف نہیں ہوئے غلط بات ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کتنے سخت وارننگ دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم کو کچھ لوگ حدیث سنائیں گے مَعْلَمْ تَسْمُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ جن حدیثوں کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا تو فَإِيَاكُمْ وَإِيَا ہم تم ان سے دور رہنا وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں تو بھائی نبی نے بتایا ہے کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں سے دور رہنا تمہیں گمراہ کر دیں گے جھوٹی حدیث بیان کرنا گمراہی ہے نبی کے حوالے سے جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی سنائی ہے اور یہ تاقید کی ہے کہ میرے حوالے سے سچ بیان کیا جائے اتنی ساری تاقیدات کے ہوتی ہوئے کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں ضعیف اور صحیح کی کوئی پہچانی نہیں تھی یعنی جو چاہیں آپ بیان کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو باقیدہ یہ تاقید ہے یہ حکم ہے کہ نبی کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا صرف سچی باتیں جو ہے بولنا ہے اور صحابہ کے دور میں بھی یہی چلتا رہا تعابین کے دور میں بھی یہی چلتا رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کسی کوئی اجازت نہیں تھی کہ نبی کے نام سے جو چاہے کوئی بیان کر لے اس کی بھی جانچ پرتال ہوتی تھی اس کی بھی تحقیق ہوتی تھی اگر کسی بھی آدمی کو اتمنان نہیں ہوتا تو اس کو چیک کرتا تھا اتمنان کرتا تھا کہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے ہر دور میں ایسے ہوتا تھا تو تحقیق کا ایک کوئی نہ کوئی طریقہ تھا لیکن جیسے سے آگے زمانہ گزرتا گیا اور یہ بقعدہ ایک فن کی شکل اختیار کرتا گیا تو استلاحات بنتی ہیں مستلاحات وجود میں آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاً یہ چیز پہلے سے نہیں تھی تو خلاص ہے یہ کہ ضعیف حدیث آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں میرے کتاب ہے قرآنی آیات کا جواب نیٹ پہ اپلوڈ ہے میری ایسیٹ پہ آپ جائیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے شروع میں میں نے ایک اچھی خاصی بحث درج کر رکھی ہے اس معاملے میں کہ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے اس سے پیامل کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ کافی معلومات ملیں گے